بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں ریگل چوک کے مشہور دہی بھلے کھلانے میرے ساتھ انچائی کیجئے گا اور خود بھی آئے گئے یہاں پر تو بیسکلی یہ ہے مین جو اصل ریگل چوک کے دہی بھلے والا ہے دوسرا والا نہیں ہے آپ نے ادھر ہی آنا ہے ادھر بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ اصل ریگل چوک کے دہی بھلے ہیں جو کہ وہ دہی بھلے بنا رہا ہے آپ کے سامنے ایک مٹی کے برطن میں یہ لوگ دہی بھلے سرف کرتے ہیں جس کے دہی پھولیاں بھلے اور ساتھ میں جو ہے وہ میٹھی چٹنی کھٹی چٹنی جو جو اگر آپ نے میٹھی چٹنی نہیں کھانی آپ انہیں کہہ دے وہ ختم کر دیں گے نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ایکسکلوٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ دہی بھلے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی بہت مزیدار ہیں میں نے پیچھے والے کی بھی کھائیں گے لیکن اس کے مجھے زیادہ مزیدار لگے تھے اور انہوں نے پاپری وغیرہ جی بھر کے مجھے دی تھی کہ مجھے بہت پسند ہے پاپری لیکن میں نے کہا ایک منٹ تھوڑی زیادہ میں بعد میں پھٹ ڈالاؤں گی کوئی ایکسٹر پیسے چارج نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے کہا ساٹھ یا ستر کا باؤل تھا اس طرح کچھ تھا اور بہت مزیدار لزیز تھے میٹھی چٹنی میں نے کہا مجھے ڈسپوزبل سپونز رہے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے یہ نو تھوڑا سا حالات کا خیال کرنا پڑتا ہے پیسے بھی پانی سے بس برطن گزار دیتے ہیں اور آئی ڈانٹ نو کیا ہوتا ہے لیکن سیفٹی ہے تو ہم لوگوں نے اس وزیر ڈسپوزبل سپونز لیے اور بہت ٹیسٹی تھے یہ یہاں پر بیٹھنے کے جگہ یہاں پر بھی تھی اور سڑک کے پار بھی انہوں نے فٹ بات کے اوپر جگہ بنائی ہوئی ہے بیٹھنے کی تو جہاں بھی آپ کا دل کرے بیٹھ جائے ہیں لائٹنگ اچھی تو میں یہاں بیٹھ گئی اور فرسٹ ٹیم کریں مکس آل دیس پھر اس کے بعد پاپڑی نے ڈالانی چاہیتی پہلے یہ ہوگی کہ میں نے میٹھی چٹنی تھوڑی سی مجھے کم لگی تھی تو وہ پھر میں نے اپنے حساب سے مسالے وغیرہ اور ایجسٹ کروالے تھے مجھے میٹھی چٹنی کے سادھا پسند ہے اور اس کے بعد پھر میں نے میٹھی چٹنی اگن ایڈ کروائی پھر پاپڑی ایڈ کرائی کوئی ایکسٹر چارجز انہوں نے نہیں لیا سکون سے دے دیا کھا کے بہت مزا آیا اور بہت اچھے تھے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے لہور کے ریگل کے دہی پھلے ہیں یہاں پہلے ایک سینما ہوتا تھا ابھی بھی ہے لیکن لاؤگ ڈالان کی وجہ سے وہ نہیں ہے اگر آپ لوگ لڑکے لڑکے گروپ ہے تو آپ جا سکتے ہو میں لڑکیوں کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ لوگ جاؤ تو ویسے آپ لوگوں نے جانے سینما دیکھنے تو آپ تو خیراج کلپند ہے بڈی ایچے میں ہے اور فوٹرس وغیرہ میں ہے تو آپ دیکھ سکے کتنا یمی ان ٹیسٹی ہیں یہ مجھے بہت پسند آئے تھے اس کے دائی بھلے اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی آپ لوگ یہاں پر آئیں اس کا ٹین آن ٹین ریویو ہے اور یہ سارا پھر آگے کازی ہاسپٹل وغیرہ آجتا جو آپ یہاں سے آگے نکلتے ہیں دو رستے ہیں آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی آپ کو جو بیٹر لگے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایہ ہوپ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور ریویو بھی نہ خیال رکھیں کہ سبسکرائب میں چینل اللہ حافظ